ایک بکھاری دھیک مانگ رہا تھا چھوٹی عوصہ تھی کوئی پتیس تیس برس کائی تھا جدہ بڑا نہیں تھا اندھا تھا ایک آدمی آیا اور روپیہ مانگا اس نے دے دیا پھر وہ بولا کہ ابھی تم یوہ ہو عرصہ زیادہ نہیں ہے کوئی دھیک ہی مانگ رہے ہو تو بہت لوگ آتے ہیں کسی کے پاس آنکھ کیوں نہیں مانگ لیتے اب بکھاری نے جو اتر دیا اتنا مارمک اتر ہے وہ بولا بابو جی لوگوں کی جیب میں پیشہ تو ہے مانگتا ہوں دے دیتے ہیں پھر آنکھ ہیں کس کے پاس جسے میں مانگ لیتے ہیں کس نے ایک گمہیر بات اس نے کہہ دی آنکھ کا ہونا بڑا مشکل ہے آنکھ ملنا بڑا کچھن کام ہے کہ درشتی کون اور جس درشتی کا درشتی کون صحیح ہے ایک دم ٹھیک ہوتا ہے تھوڑا درشتی کون بدلا اور سب ٹھیک ہوتا ہے ساتھ میں کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا ابھی اندیرہ جی بہت تناو میں کیونکہ ساسن دوسرا چل رہا تھا کچھ سمجھ یہاں چل رہی تھی کہ بہت تناو میں تھوڑی دیر بعد کی گردیو نے کہا ابھی آپ کی سیٹی ایسی ہے کہ کافی تناو ہے تو بہت تناو ہے تو آپ ایک کام کریں پریوک کر کے دیکھیں آدھا گھنٹہ پریکشہ جھان کا پریوک کر لیں اور پھر آپ کو کیسا لگتا ہے ٹھیک ہے گردیو نے مجھے کہا ان کو پریوک کرا جو ہم بھیتر ایک کمرے میں چلے گئے اور میں نے آدھا گھنٹہ پریوک کر آیا اور ساری بات سمجھائی کبھی تناو کوئی جروری نہیں ہے پریشتی آ سکتی ہے پریشتی کے بعد تناو آنا جروری نہیں ہے پریشتی آنا تو پراکرتک ہے پراکرتک کا شبھاو ہے اس دنیا کا نیم ہے کینٹو تناو لانا دکھی ہونا یہ کوئی نیم نہیں ہے یہ تو ہمارے درشتی کون پر نرفر ہے پریوک کر آیا آدھا گھنٹہ کے بعد پھر بہار آئی گردیو کے پاس آ کر بولی کہ میرا تناو سارا سمجھت ہو گئی بہت پرسند ہو گئی اور ان کی لیکی کا پپل کرنے بہت بستار سے اپنی ان کی جیولی میں لکھا ہے سارا یہ پریشتی آدم ہے پریشتی آدم ہے